وفاقی حکمت کے خصوصی ہدایت پر دو ہفتوں کے دوران اسمونگلوں کے خلاف مختلف علاقوں میں کروائی کر کے پچیس کروڑ روپے کا چینی اور پچیس کروڑ روپے کات برامت کر لیا گیا ہے ملک میں خوردنی اشیا خاص کر چینی اٹھا اور دیگر خوردنی اشیا سمیت کات کی قیلت پیدا ہو رہی ہے ان اشیا کی سمونگلنگ روکنے کے لیے کسٹمز اور بارڈر پر متعلقہ دوسری قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر اپریشن شروع کر دیا گیا ہے کلیکٹر کسٹمز سمیولاک نے پریس کامپریس کرتے ہوئے کہا کہ چرمین ای بی آر نے چیپ کلیکٹر بلوچستان اور کلیکٹروں سمیت سمونگلنگ روکنے اور اس کی نگرانی کی ہدایت کی ہے ہر قسم سمونگلنگ روکنے کے لیے زیرو ٹولرینس کی پالیسی کے تحت کسی قسم کی رائیت مبرا پالیسی پر زور دیا گیا ہے چیپ کلیکٹر کسٹم بلوچستان جناب محمد سلیم نے مجھے کلیکٹر کسٹم کوئٹا کو ہدایت کی کسی نشیات کی سخت نگرانی کی جائے اور سمونگلنگ کے لیے زیرو ٹولرینس کی پالیسی اپنائی جائے پریس کامپریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا بلوچستان میں تاریخ میں سب سے بڑی کروائی اپسی اور لیویس کی تعاون سے کی ہیں کروائی کے دوران پینتالیس ٹروکوں پر مشتمل سنتیز ہزار دو سو چینی اور کارڈ کے پارسل برامد کر لی گئی ہیں جس کی مالیات تیرہ کروڑ روپے کی چینی اور تین کروڑ روپے کی یوریا کارڈ برامد ہوئی ہے مزید کہا ہے کہ مرکزی حکومت کی پالیسی کے تحت متعلقہ ایٹنز بنانے اور گاڑی کے مالکان ڈریور کی خلاف اپائیار بھی درج کیا جائے گا کمرمین اسد کے ساتھ دلبر خان ٹی وی ٹوڈے کوئیٹا